سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کے منظریام پر نہ ہونے سے متعلق تمام افواہیں دم توڑ گئیں سعودی پریس ایجنسی نے شہزادہ کی تازہ تصاویر جاری کر دی ہیں سعودی جریدے کے مطابق تصفیر میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان، مصر کے صدر، بہرین کے شاہ اور یو اے ای کے ولی اہد موجود ہیں جریدے کا کہنا ہے کہ مصری صدر عبدالفتہ السیسی نے تینوں رہنماؤں کو دعوت پر مدود کیا تھا اس سے قبل کچھ اخبارات نے ان کی صحت سے متعلق خدشات ظاہر کیے تھے اکیس اپریل کو ریاض کے شاہی محل کے باہر فائرنگ کے واقعے کے بعد سے شہزادہ محمد منظر عام پر نہیں آئے تھے سعودی اقام کے مطابق اکیس اپریل کو ریاض کے شاہی محل کے قریب ایک ڈرون دیکھا گیا جس پر شاہی محافظوں نے فائرنگ کی تھی اقام کے مطابق اس واقعے میں سعودی شاہ سلمان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا تھا ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس واقعے میں شہزادہ محمد بھی زخمی ہوئے تھے ایرانی اقبار کے ہان کے مطابق یہ انکشاف ایک عرب ملک کو بھیجی جانے والی خفیہ ریپورٹ سے ہوا ہے روسی اقبار سپوتنک نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق اپریل کے آواخر میں امریکہ کے نئے وزیر خاجہ مائک پومپیو جب ریاض آئے تب بھی شہزادہ محمد کو ٹی وی پر نہیں دیکھا گیا تاہم سعودی حکام نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے مبسرین کا خیال ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان امریکہ میں فلسطین مخالف بیانات کے بعد سے سعودی عرب میں منظر عام پر نہیں آئے اسٹائیل اقبار نے تیس اپریل کو یہودی کونسل سے ان کا خطاب شائع کیا تھا کہ فلسطینی یا تو آمن قائم کریں یا چھپ ہو جائیں تاہم ایرانی میڈیا کے سوا کسی اور ذریعے نے ان کے زخمی ہونے کی خبر نہیں دی تھی